ناظرین وقت کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقتم ہے اور اپنے مہمانوں کا بھی ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں اور اس بزم کا آغاز کرتے ہیں ہم نات پاک سے تو سب سے پہلے ہم آفتہ و عالم سے ایک نات سنتے ہیں بسم اللہ کی جی جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی جو دی آنکھیں تو دکھلا دے خدا سورت محمد کی جو دی آنکھیں تو دکھلا دے خدا سورت محمد کی قدم جب آپ کا آیا خدا نے پانی برسایا قدم جب آپ کا آیا خدا نے پانی برسایا درختوں پر سمر آئے یہ ہے برکت محمد کی کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق ذلیخہ تھی کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق ذلیخہ تھی خدا خود جس پر عاشق ہو وہ سورت ہے محمد کی خدا خود جس پر عاشق ہو وہ سورت ہے محمد کی نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں سورت محمد کی کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں سورت محمد کی ہمیں جنت میں جانے سے اگر زوان روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے اگر زوان روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے اگر زوان روکے گا ندائے گی جانے دو یہ ہے امت محمد کی ندائے گی جانے دو یہ ہے امت محمد کی جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفتح محمد کی کیا بات ہے بہت خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت امدہ کلامتہ سلام پرکشش آباز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو سنایا اسے بہتر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور صیرت ہی ہے اس طریقے کی تھی کہ اگر دشمن بھی دیکھتے تھے تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے لگتے تھے بے شک صحیح فرمایا آپ اور بھی سنا خواہ ہیں مارے پاس جی اور بھی سنا خواہ ہیں تو چلیں ایرم آپ کی طرف آتے ہیں نات سنا رہی ہیں سنائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھو کڑوڑو دورو دو سالام ان پر لاکھو کڑوڑو دورو دو سالام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وقت لائے خدا جائے در بار پر وقت لائے خدا جائے در بار پر اور کھڑے ہو کے رو جائے سرکار پر پیش مل کر کرے ہم دورو دو سالام ان پر لاکھو کڑوڑو دورو دو سالام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہی حسنی حسینی چامن کے ہے پھول وہی حسنی حسینی چامن کے ہے پھول نور مولا علی جانے جانے زہرہ باتوں جن کے نانا میٹھا 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 ہے میرے محمد کا نام بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا کیوں قاری صلی اللہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اس کا حسن و جمال بڑھا دیا تھا اپنی آواز سے مٹھا سپیدہ تو سنہ ہمارے پاس ایک سنہ خواہ موجود ہے ہمارے ساتھ قاری ماز جن سے بھی کلام سنتے ہیں میری زبان پے بس صبح و شام رہتا ہے میری زبان پے بس صبح و شام رہتا ہے میری زبان پے میری زبان پے بس صبح و شام رہتا ہے خدا کے بعد محمد کا نام رہتا ہے خدا کے بعد محمد کا نام رہتا ہے میری زبان پے بس صبح و شام رہتا ہے اور اسی کو خلد میں اسی کو خلد میں لے جائیں گے میرے آقا زبان پے جس کے زبان پے جس کے درود و سلام رہتا ہے زبان پے جس کے درود و سلام رہتا ہے اور میں جب بھی عشق محمد میں ڈوب جاتا ہوں کیا باہ کیا باہ میں جب بھی عشق محمد م Candide مدینہ دکھائی دیتا ہے ہر ایک سمت مدینہ دکھائی دیتا ہے زبان پہ جس کے درود و سلام رہتا ہے اور عدب سے چومیں گے عدب سے چومیں گے رضوان بھی اس کے قدموں کو عدب سے چومیں گے عدب سے چومیں گے رضوان بھی اس کے قدموں کو جو شخص پیارے نبی کا غلام ہو جائے جو شخص پیارے نبی کا غلام ہو جائے زبان پہ جس کے درود و سلام رہتا ہے زبان پہ جس کے درود و سلام رہتا ہے جس نبی کی شان میں تھا بے شک تو ظاہر سی بات ہے کہیں کہیں تو وہاں میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزی کے جالی کے قلی مجھے لگا کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں کیا بات ہے تو چلیں قاری صاحب اب ہم سمرن کے جانب چلیں جی بلکل سمرن نے بہت خوبصورت نظم سنا رہے ہیں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے بیان آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیت جی کہ شک وے گلے کہنا سب جیت جی کہ شک وے گلے آج سے ختم دنیا کے یہ سب سلسلیں کہنا سب جیت جی کہ شک وے گلے آج سے ختم دنیا کے یہ سب سلسلیں شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے بس یہی ہے مقام آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو نہلا کے پہنے نادیا ہے قفل مجھ کو نہلا کے پہنے نادیا ہے قفل رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن مجھ کو نہلا کے پہنے نادیا ہے قفل رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا ہو چکے انتظام آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو زہر زمین لوگ دفنا چکے 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 دوستوں موت بھی آج ہے رتم ہے دوستوں موت بھی آج ہے رتم ہے بس یہی ہے بیان آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام تھا یہ بہت ایموشنل کر دینے والا کلام تھا یہ قاری صاحب یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے موت کا کچھ پتا نہیں یہ کڑوا سچ ہے کل نفسین ذائقت الموت ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے کسی شائر نے کہا کہ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا وہاں باپ نہ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا بلکو صحیح فرمایا آپ نے ناظرین ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے اگر ہم سچے دل سے نماز پڑھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اور اس آخرت کے لیے وہ ہشر کے میدان میں سب کو جانا ہے کیا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہمیں کچھ خبر نہیں ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ پل کیسا ہوگا بس میں یہی کہنا چاہوں گی ناظرین کہ سچے دل سے آپ نماز پڑھتے رہیے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہیے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور اسی طریقے سے خوبصورت سے آپ لوگوں کے لیے محفل بھی سجائیں گے تب تک لیے دیں ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ